امت محمدیہ قرآن کو سر پر اٹھاتی تو تھی ہم نے کسی نبی کو نہیں دیکھا ہم نے کسی صحابی کو نہیں دیکھا ہم نے یہ کتاب لاریب کو پڑھا اور اسی میں ہمیں یہی حکم دیا گیا کہ قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلقوں کو مضبوط کرو لیکن ادھرین کرام اب ہم نے کرنا کیا ہے کیا صرف پروٹسٹ کافی ہوگا کیا صرف اور صرف گھر میں بیٹھ کر خبریں سن لینا یہی کافی ہوگا کیا گھر میں بیٹھ کر اس پر تبصیرہ کر لینا اور یقینا گھر میں اس بات کی طرف اس کی مضمت کر لینا کیا یہ کافی ہوگا نادرین اکرام مسلمان کو تو یہ چاہیے کہ اب اپنے تعلق کو اور مضبوط کریں قرآن کریم کے ساتھ اگر وہ لوگ قرآن کی بحرمتی کر رہے ہیں کچھ بدنصیب لوگ اور اگر وہ کر رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں کسرت سے اس کی تلاوت کر دے رہنا چاہیے کیا ہی خوبصورت بات ہو کہ اگر پروٹسٹ کرنے والے بھی قرآن کریم لے کر پہنچے اور قرآن کریم کی بلند بلند آواز سے تلاوت کرتے ہوئے وہاں پہنچیں لیکن نادرین اکرام جہاں بھی آپ ہیں مسلمان بحیثیت مسلمان آپ اپنے بارے میں ضرور سوچئے گا آپ مضمت تو پیش کر رہے ہیں پروٹسٹ تو کر رہے ہیں کیا آپ اسے پڑھتے بھی ہیں کیا آپ اسے سمجھتے بھی ہیں کیا آپ اسے سیکھتے بھی ہیں اپنے آپ سے ذرا ایک تھوڑے لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے اپنے نفس سے اپنے آپ سے مقاتب ہو جائیے اور سوچئے میں بحیثیت مسلمان ہوں میری اس عمر اس وقت میری ایج کیا ہے میں دنیا کے اندر ہر وہ چیز ہر وہ سبجیکٹ سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں جس سے مجھے روپیہ پیسہ اور مجھے جو ہے اس سے دنیا میں ترقی ملتی ہے میں اس سبجیکٹ کو سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کر رہی ہوں اور اگر وہ نہیں ہے تو نظرین اکرام کے ہم اگر قرآن کریم کو نہیں سیکھ رہے ہیں قرآن کریم کی طرح متوجہ نہیں ہے تو نظرین اکرام پھر یہ ہم حقیقت میں صحیح اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں ہم کتاب الارب کیلئے پروٹیسٹ تو کر رہے ہیں کتاب الارب کیلئے مختلف پوچنے تو شیئر کر رہے ہیں اسے محبت میں ضرور کیجئے ضرور کیجئے بحیثیت مسلمان میں یہ نہیں کہتا آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے ضرور کیجئے اب اچھے انداز میں اس کا احتجاز ریکارڈ کرائیے لیکن آپ کم از کم یہ بھی کیجئے کہ آپ روزانہ کے معاملات میں قرآن کریم کی تلاوت کی قصد کر لیجئے ضرور یہ کیجئے کہ پہلے آپ آدھے سپارے کی تلاوت کیا کرتے تھے تو آج کے بعد آپ ایک سپارے کے قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں آپ ضرور یہ کیجئے کہ آپ کو اگر قرآن کریم کی تین سورتیں یاد ہیں چار قل یاد ہیں تو آپ دس سورتیں یاد کر لیجئے تھاٹی جز آپ یاد کرنے کی کوشش کر لیجئے قرآن کریم کی مختلف سورہ مبارکہ کو اپنے سینے کے اندر اپنے دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لیجئے لیکن ناظرین اکرام ہم اس بات کو ہی کافی سمجھ رہے ہیں اسی وجہ سے جب ہمارے دلوں کے اندر قرآن کریم کی وہ عظمت نہیں ہے قرآن کریم کی وہ اہمیت زبانی الفاظ کے اندر تو بہت ہے زبانی الفاظ لیکن ناظرین اکرام حقیقتاً اور اصلاً ہمارا تعلق قرآن کریم کے ساتھ صرف شاید کے رمضان میں ہو وہ بھی کچھ مسلم معاشرے کے کچھ مسلم گھروں کے اندر ماشاءاللہ اس کی کسرت تلاوت نظر آتی ہے لیکن ناظرین اکرام یاد رکھئے گا کہ آپ اگر ایسا کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشات فرمایا کل قیامت میں اللہ دبارہ و تعالی قرآن کریم کو قوتِ گویائی عطا فرمائیں گے اور قرآن اللہ کی بارگاہ میں شکوا کرے گا اور قرآن اللہ کی بارگاہ میں شکوا کرے گا کہ یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین تو نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کتابِ لاریب کو نازل کیا اور امتِ محمدیہ کو اس کے ذریعے پیغام دلوایا تھا یہ امتِ محمدیہ قرآن کو چومتی تو تھی قرآن کو سر پر اٹھاتی تو تھی قرآن پر قسمیں تو اٹھاتی تھی قرآن کو سینے سے تو لگاتی تھی لیکن قرآن کو کھول کر پڑتی نہیں تھی یہ قوم